بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرنگرمی پاکستان نے دفاع میدان میں وہ کامیابی حاصل کر لی جس کا تصور بھی مشکل تھا پاکستان نے جدید ترین جی وائی ٹونٹی سیون اے ریڈار سسٹم خرید لیا ہے اس کا اعتراف بارت سمیت امریکہ نے بھی کیا اور اہم خدشات بھی ظاہر کیے مائرین کے مطابق یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے جی وائی ٹونٹی سیون اے ریڈار سسٹم نے پاکستانی دفاع کو کون سی قوت بکشی ہے اور اس کی مدد سے وطن کی جامباز افواج کیسے دشمن کو چاروشانے چت کر سکتی ہے ان تمام تفصیلات کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ سیکرٹ پوائنٹ کی آر آنے والے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں تک صحیح اور مکمل معلومات پہنچتی رہیں تو آئیے ناظرین چل کر آج کی عام موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرنگرامی ویسے تو مملکت خدا داد کی افواج دفاع وطن میں کسی قسم کی کتائے نہیں برتی جس کا ثبوت کئی ماضوں پر دیکھنے کو ملا ہے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے سے چار گناہ بڑے دشمن ملک بھارت کو بارہا مرتبہ شکیس سے دوچار کیا جدید ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے دفاع کی خاطر ایسے تیار تیار کیے اور خرید رکھے ہیں جن کا نام سن کر دشمن کی ٹانگیں کھاپنے لگتی ہیں ایسا یہ ایک شاکار چند روز قبل پاکستان نے دفاعی بیڑے میں شامل کر لیا ہے دوستو پاکستان نے پہلی مرتبہ جاسوس تیاروں کا پتہ لگانے والا جدید ترین ریڈار سسٹم حاصل کر لیا ہے آپ کو یہ بات بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ریڈار سسٹم کے حصول کے بعد پہلا بیان امریکی حکام کے جانب سے سامنے آیا ہے امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اب پاکستانی عدود میں جاسوس تیار داخل کرنا ممکن نہیں مصدقہ اطلاعات کے مطابق جی وائی ٹونٹی سیون ایر ریڈار سسٹم پاک فوج نے ایر بیس پر نصب کر دیا ہے اگر اس ریڈار سسٹم کی خصوصیات کو جانچنے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریڈار سٹیلٹ ٹیکنالوجی سے لیس تیاروں کی مجودگی کا بھی پتہ دے سکتا ہے اس ریڈار کو چائنہ کی کمپنی چانہ الیکٹرونک ٹیکنالوجی گروپ کارپریشن نے بنایا ہے اس میں آئی فریکوینسی پیدا کر کے ہزاروں کلومیٹر کی انچائے پر انڑنے والے جازوں کو ڈیٹیک کیا جا سکتا ہے جبکہ اس ریڈار کی زمینی رینج پانچ سو کلومیٹر تک ہے جی وائی ٹونٹی سیون ایر ریڈار کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ریڈار کو کسی دوسری الیکٹرونک ڈیوائس سے جیم بھی نہیں کیا جا سکتا نظنگرامی بلا شبہ اس ریڈار سسٹم کی وجہ سے پاکستانی دفاع مزید مضبوط ہو چکا ہے ماہرین کے مطابق یہ ریڈار ایک طرف تو جاسوسی اور جنگی تیاروں کی مجودگی کا پتہ بھی دیتا ہے تو دوسری جانب اس میں مجود ایک خودکار نظام کے تحت مزائل کو ڈریکشن بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ ٹارگر کو کس طرح سے اور کتنی اجائے پاریٹ کر سکتے ہیں اس خطرناک ریڈار کے ساتھ پانچ گارڈر مزائل نصب ہوتے ہیں جو کسی بھی تیارے کے پرکچے اڑانے کے لیے کافی ہوتے ہیں چین کے ذہین انجینز کے آتوں تخلیق ہونے والے اس شاکار نے دنیا بار کو حیرت میں ڈار رکھا ہے ایک عالمی ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے یہ ریڈار سسٹم اگست کے مینے میں چین سے حاصل کیا جبکہ جی وائی ٹونٹی سیون اے ریڈار کو دو ستمبر کو میاں والی ائر بیس پر نصب کیا گیا ایک سیٹلائٹ تصویر جاری کرتے ہوئے جینز ڈاٹ کام نامی گلوبل ویب سائٹ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس ریڈار کے مدد سے چاروں جانب سے محفوظ ہو چکا ہے یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ چین سے خریدے گے تقریباً سب ہی اتیاروں کا ٹیسٹ میاں والی ائر بیس پاری کیا جاتا ہے اس بار بھی اس ریڈار سسٹم کو وہاں نصب کر کے اس کی ابتدائی کارکردگی کا جازہ لیا جا رہا ہے ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ بھارت کے پاس مجود روسی ساکتا ایس فور ہنڈر ریڈار سسٹم جی وائی ٹونٹی سیون اے ریڈار سسٹم کے امپلہ ہے تام چند ایک سوسیات کے وجہ سے جی وائی ٹونٹی سیون اے ریڈار سسٹم ایس فور ہنڈر سے بہتر ہے سگریٹ پوائنٹ کے دیکھنے اور سننے والے پیارے ہم وطنو دفاعی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت کی مزائل دفاعی نظام کا توڑ کرنے کے لیے کشوں کا آگاز کئی برس پہلے ہی کر دیا تھا بھارت کو ملنے والے ایس فور ہنڈر سسٹم کا پاکستانی جواب ملٹیپال انڈیپینڈنٹ یعنی ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی پر مبنی ابابیل مزائل ہے یہ مزائل بائی سو کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تم اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کئی وار ایڈز لے جا سکتا ہے ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی پر مبنی ایک مزائل پر پانچ کے لگ بگ وار ایڈز نصب ہوتے ہیں اور مزائل داگے جانے کے بعد یہ وار ایڈز الگ الگ آداف کو نشانہ بناتے ہیں چوبیس جنوری دوزار سترہ کو پاک فوج نے اس مزائل کے کامیاب تجربے کا اعلان کیا تھا اس موقع پر پاک فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کھتے میں بلاسٹک مزائل دفاعی نظام کے بڑھت ہوئے معاول میں اب آبیل مزائل سسٹر پاکستان کے بلاسٹک مزائلوں کی بقاہ کو یقینی بنائے گا ایم آئی آر وی مزائل عام طور پر فضاء میں انتائی انچائی تک داگے جاتے ہیں جس کے بعد یہ واپس آتے ہوئے مرلا وار اپنے وار ایڈز الگ کرتے ہیں ہر وار ایڈز ایک مختلف آداف پر گرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایم آئی آر وی کو راستے میں روکنا مزائل دفاعی نظام کے لیے مشکل ہوتا ہے مزائل نظام کو شکیط دینے کا ایک اور طریقہ بیعک وقت درجنوں مزائل اور ڈرونز کو لانچ کرنا ہے اس کے نتیجے میں مزائل دفاعی نظام ان تمام کو روکنے کے لیے عرکت میں آئے گا اور اپنے مزائل داگے گا اسی دوران اصل آداف کو پاکستان اپنے بلاسٹک مزائلوں سے نشانہ بنا سکتا ہے ایم آئی آر وی مزائل اسی وجہ سے محصر کن ثابت ہوتے ہیں انیس سو اسی کے اشرے میں بھارت نے پاکستان کے خلاف کور سٹاک ڈاکٹر آئین اپنایا تھا جس کے تحت جنگ کی صورت میں بھارت اپنے روایتی اتحاروں کے بلبوتے پر تیزی سے پاکستان میں گستہ اور اسے دو ایسوں میں بانٹ دیتا پاکستان نے نصر مزائل اور چھوٹے ٹیکٹیکل ایٹمی اتحار بنا کر بھارت کے اس نظرے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی حالے میں ناور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمبارک کی جاری کردہ ایک بیان نے دنیا بار میں ٹیل کا مچا دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور روز کے بعد پاکستان کا مزائل سسٹم تیسرے نمبر پر ہے نصر مزائل ایک ایسا نکلیر مزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی موجود نہیں پاکستان دنیا کی چھٹی ایٹمی طاقت ہے دشمن پاکستان کے خلاف مہم جو اسے پہلے ہزار بار سوچتا ہے پاکستان نے اپنا نکلیر پروگرام انیس سو ستر کی دائی میں شروع کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے تیزی سے ترقیق کی منازل تیہ کی اور آج پاکستان نہ صرف ایک نکلیر پاور ہے بلکہ اس کے نکلیر مزائل بھی دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان کے نکلائی اور مزائل ٹیکنالوجی خطے میں بہترین ہے پاکستان کا مزائل پروگرام بلیسٹک اور لانچنگ دونوں لحاظ سے بہتر ہے بھارت کو پاکستان کے ایٹمی سلائد پر شک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی میس ایڈوینچر کے طور پر بھارت کو زلط اور اسوائے کا سامنا ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے نظر مطرم دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ دن دھوگنی راہ چھوگنی ترقی عطا فرمائے دوستو میشہ کی طرح امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے اس سینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان